امانت رامی کے آنے والی ایفزورز میں آپ دیکھیں گے راہیل کی والدہ سے یہ بات کسی صورت پر حضم ہی نہیں ہوتی کہ راہیل کس طرح سمرہ کا حیار رکھتا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں آج کل تم سمرہ کی بڑی فرمائشیں پوری کر رہے ہو اس کو ہش رکھنے سے پہلے یہ بات ہرگز مت بھولنا کہ تمہاری اپنی بہن کی زندگی سمرہ کی بائی کی وجہ سے برباد ہوگی اسے اس جنیے جیسے شخص کے ساتھ رہنا پڑھا ہے کیا تمہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا راہیل اپنی ماں سے کہتا ہے زرار کے کیئے کے زندگی میں سمرہ کوئی کیسے دے سکتا ہوں جو کچھ زرار نے کیا وہ اس کا مسئلہ ہے اس سامنے سمرہ کیا کسور یہ بات سنتے ہی راہیل کی ماں غصے میں آ جاتی ہیں کسور اس کی تربیت کا ہے اس کی گھر کے محول کا ہے پتہ نہیں زرار نے کیسے زنیرہ کو جھوٹی محبت کا جانسہ دیکھا اتنی بڑی عزمائش میں ڈال دیا میں تو ہرگز اس بات کو بول ہی نہیں سکتی کہ زرار نے کس طرح زنیرہ کو دھوکا دیا تب راہیل اپنی ماں کو سمجھاتا ہے آپ پریشان مت ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا زنیرہ کو اس گھر میں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو آپ مجھ سے جو کچھ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا یہ بات سنتے ہی اس کی ماں کی ہوشی کے اندھا نہیں ہی ہوتی یہی تو وہ چاہتی تھی وہ سمرہ کو اس گھر میں ہرگز نہیں دیکھ پا رہی کیونکہ وہ یہ جانتی ہیں کہ اگر راہیل نے سمرہ کو چھوڑ دیا تو زرار کو اپنی گلتی کا احساس ہوگا